اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاف حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو دنیا میں انگینت جانور موجود ہیں اور ہر جانور اپنے اندر مخصوص ایبیلٹیز رکھتا ہے آپ سب نے بہت سے اینیملز دیکھے ہوں گے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود ایسے کمال کے جانوروں کے پارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ غائب ہونے کی طاقت رکھتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ایڈ سٹک انسیکٹ دوستو آپ سب کے گھر میں اٹ لیسٹ ایک پلانٹ تو ضرور ہوگا کئی پودے ایسے ہوتے ہیں جن کی شاخیں کافی پتلی ہوتی ہیں ایسے پلانٹ پر یہ انویزبل انسیکٹ رہتی ہے اس انسیکٹ کو کوئی عام شخص نہیں ڈونڈ سکتا کیونکہ یہ اپنے آپ کو برانچز میں ایسے ملا لیتی ہیں جس سے کوئی انتاظہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہاں کوئی جانور موجود ہے اس کی باڈی اور ایون ٹانگیں بھی پلانٹ برانچز کی طرح ہی ہوتی ہیں یہ انسیکٹ تین کلرز میں پائی جاتی ہیں جن میں گرین بلیک اور براؤن بھی شامل ہیں یہ کلر اور ان کی باڈی انہیں پلانٹز میں بالکل غائب کر دیتی ہے اس انسیکٹ کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا ہے یہ چودہ انچ تک بڑی ہوتی ہیں ایک اور ہمیزنگ بات یہ ہے کہ اگر اس کی باڈی کا کوئی پارٹ کوئی جانور کھا لے تو یہ اس پارٹ کو ری جنریٹ بھی کر سکتی ہیں یہ سچ میں اللہ تعالیٰ کی عظیم خدرت ہے نمبر سیون گریڈ گری اول دوستو دنیا میں اولز کی بہت ساری سپیسز ہیں لیکن گریڈ گری اول جیسی ایبلیٹیز اور کسی میں نہیں ہیں یہ اولو سائز میں بالکل آرڈنری اول جتنا ہی ہوتا ہے پر اس کے باوجود جب یہ درخت پر بیٹھا ہوتا ہے تو اسے دیکھ پانا بہت ہی مشکل ہے اولو کی یہ نسل صرف بروانی علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کی باڈی کا کلر وائٹ بلیک اور گری ہوتا ہے اور یہ کلر ایسے مکس ہوتے ہیں کہ ونٹر سیزن میں انہیں دیکھ پانا لگ بگ ناممکن ہے ان کی باڈی کا رنگ بالکل درختوں کی برانچز کی طرح ہی لگتا ہے اس اولو کی انویزیبل اپیرنس کی وجہ سے اسے شکار کرنے میں بہتی مدد ملتی ہے جن جانوروں کا یہ شکار کرتے ہیں انہیں اس کے موجود ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا اور یہ ان کا شکار کر لیتا ہے یہ سچ میں کمال ہے نمبر سکس بف ٹپ دوستو آپ سب نے کئی دفعہ درختوں کی ٹوٹی ہوئی شاخن دیکھی ہوں گی یہ دیکھنے میں کچھ اس طرح لگتی ہیں لیکن کیا ہو اگر وہ ٹری برانچ اٹھ کر چلنا شروع ہو جائے یہ جو کریچر آپ دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جسے یہ کسی پودے کا ٹوٹا ہوا تنہ ہے لیکن یہ ایک زندہ جاندار ہے جس کی بوڈی بلکل کسی برانچ کی طرح ہوتی ہے اس کی بوڈی براؤن اور گری شیڈ میں ہوتی ہے جسے یہ درختوں میں آسانی سے چھپ سکتا ہے ایون یہ انسٹ فلائی بھی کر سکتی ہے اس کی پوری بوڈی پروں سے ڈھکی ہوتی ہے اس انسٹ کا شکار سب سے زیادہ چمکادر کرتے ہیں لیکن بارحال انہیں ڈھونڈ پانا آسان کام نہیں ہے یہ کریچر غائب ہونا اچھی طرح جانتا ہے دوستو آپ سب نے اپنی لائف میں بہت سے خوبصورت برڈز دیکھیں ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا پرندہ دیکھا ہے جو کہ غائب ہو سکے یہ جو لکڑی نما چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں درخت پر بیٹا ہوا ایک پرندہ ہے ان کا کلر براؤن، لائٹ گری اور وائٹ شیٹ رکھتا ہے جس کی وجہ سے یہ کسی کو نظر نہیں آتے درخت پر بیٹے ہوئے یہ ایسا لگتا ہے جیسے کسے درخت کا تنہ ہو ان کی آنکھیں بھی کافی انشوزول ہوتی ہیں یہ اپنی انویزیبل ٹرک کا استعمال شکار کرنے کے لیے کرتے ہیں یہ حرکت کے بغیر درخت پر بیٹے رہتے ہیں اور چمکادر، بیٹل اور بٹرفلائز کا شکار کرتے ہیں انسیکٹس ان کو دیکھ نہیں پاتی اور جیسے ہی ان کے قریب آتی ہیں تو یہ انہیں پکڑ لیتے ہیں یہ برڈ سچ میں بہت یونیک ہے نمبر فور کیٹی ریڈ دوستو یہ جو انسیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی باڈی بلکل کسی درخت کے پتے کی طرح ہوتی ہے فرسٹ گلانس میں اسے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کوئی جانور ہوگا اس انسیکٹس کا سائز پانچ انچ ہوتا ہے اور یہ دنیا کے تقریباً تمام جنگلوں میں پائی جاتی ہے اس کی ٹانگیں باڈی سے بھی بڑے سائز کی ہوتی ہیں اور وہ بھی ایسی لگتی ہیں جیسے کوئی پتہ نیا نیا شاخ سے نکلا ہو اس کی یہ لیف شیپ باڈی انہیں پریٹیٹرز کا شکار بننے سے بچاتی ہے خطرہ محسوس ہونے پر یہ اپنی حرکت بند کر دیتے ہیں جس سے دوسرے جانور انہیں دیکھ نہیں پاتے یہ انسیکٹ ریالی امیزنگ ہے نمبر تری ویلو پٹر میگن دوسرے دنیا میں پرندوں کی بہت ساری نسلیں ہیں لیکن ویلو پٹر میگن ان سب سے یونیک اور بہت ہی خوبصورت ہے ان کا سائز ایک فٹ ہوتا ہے اور وزن آدھا کلو سے زیادہ ہوتا ہے ان کا رنگ پیور وائٹ ہوتا ہے یہ پرندہ الاسکا اور نورت امریکہ میں دیکھنے کو ملتا ہے وینٹر سیزن میں اس پرندے کو دیکھنا لگ بگ ناممکن ہے کیونکہ اس کا کلر اتنا وائٹ ہوتا ہے کہ برف میں بیٹا ہوا یہ نظر تک نہیں آتا ایون یہ برف کھوٹ کر اس کے اندر بھی بیٹھ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے یہاں صرف برف ہی برف ہے یہ ٹرک انہیں پریڈیٹرز کا شکار ہونے سے بچاتی ہے بارحال جو بھی ہو یہ پرندہ سچ میں کمال کا ہے نمبر دو گوڑے بیرن دوسرے دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جسے بڈرفلائی پسند نہ ہو یہ کیوٹ کلرفل انسیکٹ ہر کسی کو ہی پسند ہوتی ہے لیکن درکیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ان کی لاروی کافی انجیوچول ہوتی ہے اور اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بڑی ہو کر ایک کلرفل بٹرفلائی بن جائے گی یہ جو بٹرفلائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گوڑی بیرن ہے اس بٹرفلائی کی لاروی گرین کلر کی ہوتی ہے یہ پریڈیٹرز سے بچنے کے لیے پتوں پر چھپ جاتی ہے جب یہ پتے پر ہوتی ہے تو اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی جانور ہے بلکہ یہ بلکل انیویزیبل ہو جاتی ہے اس کی پاڈی شیپ بھی پتے سے بہت ہی میچ کرتی ہے یہ کیٹرپلر سب سے انیوزول شیپ رکھتی ہے یہ بٹرفلائی زیادہ تر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں دیکھنے کو ملتی ہے اور ان کی سروائیول ٹرک واقعی میں کمال ہے نمبر ون گری ٹری فروگ دوستو گری ٹری فروگ مینڈر کی ایک ایسی نسل ہے جو کہ درختوں پر پائی جاتی ہے یہ زیادہ تر امریکہ اور ساؤتھ ایسٹرن کینیڈا میں پائی جاتے ہیں ان کا رنگ وائٹ گرین گری اور براؤن بھی ہوتا ہے جب انہیں کسی پریڈیٹر سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ ایک سیکنڈ کے اندر گرگٹ کی طرح روپ بدل کر درخت کی طرح ہو جاتے ہیں جس سے کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا یہ سیکنڈ کے اندر ڈسپیر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ چھوٹا سا کریچر بہت ہی سٹرانگ بھی ہوتا ہے اور مائنس زیرو ڈگری کے کولڈ ویدر میں بھی سروائیف کر سکتا ہے ان کا سائز صرف ڈیڑھ سے دو انچ ہوتا ہے یہ فروگ گرکٹ سے چند میلی سیکنڈ سلو رنگ بدلتا ہے لیکن پھر بھی یہ انویزیبل ہونے میں بہت ہی ایکسپرٹ ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو ڈی ہیدھر ٹی وی پہ فالو کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ